عوام کا کوئی اترام ہے پاکستان تحریک انصاف کے تمام لوگ آٹھ فروری کو جیتے ہوئے تھے وہ کورٹ کے اندر دشگرد بنا کے نظریہ کے سزا جو ہے وہ بگتریں پیش ہو رہے ہیں اور جو فارم فورٹی سیون کے پیداوار ہیں جنہوں نے منڈیٹ چوری کیا ہے منڈیٹ چوری کرنے والے اس وقت کرسیوں کو پر براجمان ہے زبردستی لاتی گولی کی سرکار کی وجہ سے وہ اس وقت براجمان ہے اور وہ خیر سے سارے کے سارے اپنے پرانی ٹویٹ جائے ہیں وہ ڈیلیٹ کر کے ایک بات دے رہے ہوتے ہیں کوئی شرم کریں کوئی حیاء کریں کیونکہ آپ نے اپنے ملک میں الیکشن چورایا فارم سنتالیس والی حکومت پی ڈی ایم نے پی پس پارٹی اور پی ایم ایل ای نے آپ نے تمام بندوقیں لے کے آپ نے آروں کے دفتر کو پر حملے کیے اور آپ نے فارم فورٹی سیون کے ذریعے آپ نے ریزلٹ چنچ کیا پاکستان تحریک انصاف ایک مسلمہ حقیقت ہے پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی ہے میرے لیڈے ع امران خان کی لیڈرشپ میں ہم جڑے ہوئے اور انشاءاللہ ابھی سوابی جلسہ ہوگا پاکستان تحریکن سب آپ کو نظر آئے گی برپور پور امن اپنی آواز اٹھاتے ہوئے اور احتجاج کرتے ہوئے میرے ساتھ کمل شوزی صاحب ابھی کھڑے وکیل کھڑے ایم ریلی سوری میڈیا اب ان سے بات کریں کیونکہ میں نے اس میں گجرہ والے ایٹی سی میں جا کے تین سو دو قتل کے مقدمے میں نے جا کے پیش ہو رہے ہیں کیا پی ٹی ای جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کے لیے امریکہ کی طرف دیکھ رہی ہے دیکھیں آپ میڈیا کے لوگ ہیں ہم سب پچیس کروڑ عوام بھیڑ بکریاں نہیں ہیں سب کو پتا ہے کہ عمران خان میرے لیڈر بے گناہ ہے ان کو جھوٹے قصص میں اندر کیا ہوا ہے کیونکہ سیاست میں نواز شریف شہباز شریف زرداری ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے ہمیں میرا خیال ہے کہ دوسرے ملکوں کے بجائے اپنے ملک میں رول آف لاکھ کو ٹھیک کرنا چاہیے کہ نو نو مہینے سال سال ورکرز لیڈران بے گناہ جیلوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی زمانت بھی نہیں ہوتی اور اگر زمانت ہو جاتی ہے بے گناہ ایک ایک سال تو پھر کہتے ہیں کہ یہ کوئی ڈیل ہے کسی ملک کے طرف دیکھنے پہ جائے اپنے ملک میں رول آف لاکھ کے لیے ہم نے اور آپ نے کھڑے ہونا ہے انصاف کی خاطر آواز اٹھاتے رہیں گے مجھے اتنا یقین ہے کہ جہاں پہ انصاف نہیں بھی مل رہا ہے ایک دن ضرور ہی آیا کہ میرا لیڈر بے گناہ عمران خان انشاءاللہ دوبارہ عوام کی طاقت سے وزیراعظم بھی بنے گا اور ہمارے اور آپ کے درمیان ہوگا ہم اپنے ملک کے طرف دیکھتے ہیں ہم اپنے ملک کے طرف دیکھتے ہیں ہم اپنے آئین اور قانون کے طرف دیتے ہیں افسوس کی بات یہ کہ آئین اور قانون کو آج کل مسخ کیا ہوئے پی ڈی ایم نے اپنی پرسی بچانے کے لیے اوور ٹو کمال جوزر صاحب اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا تناب دو وائیہ کا نحسنہی جس طرح حضرت آج نے بتایا ہے یہاں پہ چار کیسز تھے اور آج ایک کیس میں تو میلیبل اور دو کیسز میں نون میلیبل وارنٹ ایشو ہوئے تھے میرے بھی ان کے بھی اور خالد صاحب نے جو ہے وہ ابھی ہمارے کیس پلیٹ کی ہیں سو کل ہماری میری راولپنڈی کے جو آرے بزار کا کیس ہے جو جی ایچ کو کا کیس بنا کے الگ سے چلایا جارہا ہے ٹرائل اس میں خان صاحب کا ٹرائل کیا جارہا ہے اس میں پارٹی کے تمام لیڈرشپ کو ٹرائل الگ سے کیا جارہا ہے اور بڑا سپیڈی ٹرائل ہے کل وہ صبح ایٹی سی میں لگا ہے سو جس طرح زرطاج بتا کے گئی ہیں ہمیں صرف اور صرف ایٹی سی میں کلبوشن یادب کو پاکستان میں پروٹیکول دیا جاتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ہو یا لیڈران ہو ان کو دہشتگرد بنا کے دہشتگردی کی عدالتوں میں بلایا جاتا ہے لیکن ہم خوش ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم عوام کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر کس طرح سیاست کے نام پر سیاسی بغض کا نات کا اور ایک شدید قسم کی جس کو کہتے ہیں وکٹمائزیشن کی جاری ہے یہی حالات آپ کو اڈیالا میں کہہ دی نمبر 804 عمران خان کے نظر آتے ہیں صرف ایک ٹرائل ہے پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق آپ ایک کیس میں ایک دفعہ سزا دے سکتے ہیں وہی کیس کے بچے ہو رہے ہیں کبھی وہ القادر کیس کا پتہ لگتا ہے جی اب دوسرا بچہ پیدا ہو گیا اب وہ سیکنڈ نمبر تھری پھر توشا کھانا جنہوں نے مرس ڈیزیں لی جنہوں نے بی ایم ڈبلیوز لی وہ پوچھتے کہاں کون سی بی ایم ڈبلیو اور ان کو کوئی نہیں پوچھتا نہ ان کے ہاروں کو کوئی پوچھ رہا ہے نہ بلاول ہاؤس کا کوئی پوچھ رہا ہے کہ یہ پانچ عرب روپے کا جو اتنا بڑا سفید آتی ہے یہ گیفٹ ہوا تھا تو کس خطے میں ہوا تھا لیکن عمران خان کو جناب جھوٹے کیسز میں وہ اندر بند کرنے کی کوشش ہو رہی وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ عمران خان اور اس کی پارٹی کے لیے توجہ دلانا چاہتی ہوں پاکستانیوں کو کہ الحمدللہ پورے الیکشن میں کسی الیکشن کمیشنر کا ذکر بھی نہیں آیا کسی الیکشن کمیشن کا ذکر بھی نہیں آیا اس لیے پینتالیس میں صدر جو ہے وہ سنتالیس میں صدر دوبارہ منتخب ہو گئے یہاں پہ پینتالیس فارم آنا تھا اور فارم سنتالیس نکل کے آ گیا تھا سو پینتالیس اور سنتالیس اگر الیکشن کمیشن کے ہتھے چڑھے تو فارم بن جاتا ہے اور امریکہ میں اگر الیکشن کمیشن نہ ہو تو وندہ جو ہے وہ عوام کی طاقت پہ دوبارہ صدر بن جاتا ہے چاہے اسٹیبلشمنٹ کسی سائٹ پہ بھی ہو سو یہ فرق ہوتا ہے تو ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی ایسے وبالوں سے ہماری بھی جان چھڑوا جو نوٹیفیکیشن روک کے بیٹھ جاتے ہیں اور آروز کے نام پہ پورا الیکشن رکھ کروا دیتے ہیں میٹم ایک چیز بتائی گا کہ ایک تو یہ بتا دیں کہ ستائیسویں ترمیم کی بھی اب بات ہو رہی ہے دوبارہ سے اور دوسری یہ بتا دیں کہ پہلے مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ خاصے چلتے رہے اور بعد میں وہ چھبیسویں ترمیم جب ہونی تھی تو اس میں انہوں نے جا کے ووٹ بھی کیا اور سارا معاملہ کیا اب پی ٹی آئی اور جی یو آئی فے کے جو معاملات ہیں وہ آگے کس طرح آپ چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو ان کو اب ایک ہی ٹینشن ہے ان کو ٹینشن یہ ہے کہ انہوں نے مدت ملازمت بڑھائی ہے اور اب اپنی بھی بڑھوانی ہے تو جب ملازمین ہوتے ہیں نا کسی نہ کسی فارم میں ملازم جو ہوتے ہیں ان کو ہی اپنی مدت ملازمت کی فکر ہوتی ہے جو عوام کے ووٹ کی طاقت پہ آتے ہیں وہ عوام کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اس لیے جب ایسی طرح میم ہوتی ہیں تو آدھی رات کو کی جاتی ہیں نہ اس میں عوام شامل ہوتی ہیں ایک ملازم ایک ملازموں کی مدت بڑھاتے ہیں بھر ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ اب ان کی بھی ملازمت کو بڑھا دیا جائے ستائیسویں ترمیم کا واحد مقصد یہ ہے کہ یہ کتنا کوشش کر رہے ہیں کہ ہر اپنے مورے کو زیادہ دیر تک اقتدار کے اوپر مسلط رکھنا ہے بٹھانا نہیں ہے مسلط رکھنا ہے میں نے لفظ مسلط پہ خاص انورٹیڈ کاماز ڈال رہی ہیں تو وہ اس کے لیے بیکڈوری استعمال ہوگا اور وہ اس قسم کی کوئی لیجسلیشن جب لیگل لیجسلیشن لیگل فریمورک کے تحت آتی ہیں تو اس میں کیونکہ میں یہاں بتانا چاہتی ہوں کہ پاکستان کا ریٹن آئین ہے تو اس لیے آئین سپریم ہے اس ایملیاں پارلیمنٹ اس کے نیچے اور تمام ادارے اس سے نیچے آتے ہیں کسی بھی سپریم جو آپ کا مساودہ ہوتا ہے اس میں کبھی بھی اس طریقے سے ہیپیزرڈی چینجز نہیں کی جاتی جس طرح یہ چھبیسویں ترمیم کی گئی کوئی مزاق نہیں تھا اس میں عوام کے بھی رائے شامل کی جاتی ہے نہ عوام کے نمائندے ہیں نہ عوام کی رائے ہیں ستائیسویں ترمیم بھی اسی قسم کی ایک ہیپیزرڈ قسم کی چوری بچانے والا کام ہے چھبیسویں ترمیم میں کیونکہ اتنی جلد بازی کی گئی کہ بہت سارے لکونہ چھوڑے گئے ہم ان کو پورا کرنے کے لیے ستائیسویں اور دوسرا ان کا دل ہے کہ ملٹری کورٹس کو لیجٹمائز کر دیں دوسرا ان کا دل ہے کہ اس اسیمبلی کی اس ناجائز اسیمبلی کی مدت بھی بڑھا دی جائے تاکہ یہ بھی بیٹھے رہے جہاں تک جی ایو آئی کی بات ہے جہاں پر آپ عوام کے جو انٹرسٹ کے لیے جدر بھی وہ کوپریٹ کریں گے ہمارے دروازے کھلے ہو کیونکہ ہم عوام ہی نمائندے ہیں عوام کے ووٹ کی بنیاد پر ایلیکٹ ہو کر فارم سنتالیس پہ آئے تھے جن کو فارم سنتالیس پہ جو ہے وہ جن کا راستہ روکا گیا اور ابھی آپ نے پوچھا تھا پہلے کہ امریکہ کی طرف کیا دیکھ رہے ہیں رہائی کے لیے تو میں واضح کر دوں عمران خان عوام کے لیڈر ہیں عوام پوری پاکستان کی ان کے پیچھے کھڑی بھی ہے پاکستان میں سپریم جو سٹیٹ کا کونسیپٹ ہے آئین میں لکھا ہوئے سٹیٹ کا مطلب پاکستان کی عوام ہے جب عوام عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے لیکن جو بکھلائے ہوئے ہیں جن کی اب اس وقت کپے ٹانگ رہی ہیں جن کے وینٹی لیٹر اکھڑنے شروع ہو گئے ہیں جن کو سانس آنے اب بند ہو گئے ہیں جو خود کہتے تھے کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز ان بیگرز کو اس وقت بڑی ٹینکشن ہوئی ہوئی ہے تو کوئی جا کے جنیوہ بیٹھ گئے ہیں کسی کے گلے میں درد ہو گئی ہے کسی کے پیٹ کی چربی بڑھ گئی ہے کسی کا چھوٹا سا آپریشن آ گیا ہے وہ سارے اچانک سے چڑیاں تا چمبا جو ہے وہ پاکستان سے اڑ گیا ہے اس میں ذرا نظر رکھیے گا کہ کیا ایسی وجہ ہے اتنی کام پہ کیوں ٹانگ نہیں شروع ہو گئی ہے اس لیے ہم تو ان کی طرف نہیں دیکھ رہے لیکن ایدھر جو بیٹھے ہوئے تھے جو ان کی وجہ سے بٹھائے گئے تھے ان کی اس وقت پتہ نہیں نظریں گھوم گئی ہے یا وہ کوئی بھینگے بھینگے ہو گئی ہے